اگر دیکھا جائے تو خدا نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو عزت کمانے کا کیسا نادر موقع دیا ہے اگر سوچا جائے تو پولیس کی نوکری نام کمانے کا کیسا شاندار ذریعہ بن سکتی ہے اور اگر سمجھا جائے تو آپ کا پولیس یونی فارم آپ کے گھر والوں اور دوست احباب کے لیے فخر اور اعزاز کا باعث بن سکتا ہے لیکن لالچ اور حوص کی اندھی دوڑ میں کرپٹ پولیس افسر اور اہلکار عزت نام فخر اور اعزاز کو کتابی باتیں سمجھتے ہیں ان کے نزدیک رشوت کرپشن بدنوانی اور بے ایمانی حقیقی دنیا کی حقیقی باتیں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اس بات پر ناز کریں کہ ان کا باپ ایک ایماندار پولیس والا ہے بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اس بات کا مان ہو کہ ان کا باپ خوب مال کماتا ہے اور یہی خواہش انہیں کبھی کبھی زندگی کے اس دوراہے پر لے آتی ہے جہاں ان کے سامنے موجود دونوں راستے صرف اور صرف تباہی کی جانب جاتے ہیں آج کے سریعام میں بھی دو پولیس افسر آپ کو اسی دوراہے پر کھڑے نظر آئیں گے جہاں کا ہر راستہ خجالت اور زلالت کی جانب جاتا ہے ایک پولیس افسر جو اپنی رشوت خوری کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کسی حد تک شرم سار ہوا اور ایک اور پولیس افسر جو اپنی کرپشن کے ویڈیو ثبوت دیکھنے کے باوجود آخر تک شرمندہ نہیں ہوا جو اپنی رشوت لینے کی ویڈیو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوا وہ الگ بات کہ ہم نے اسے بھاگنے نہیں دیا ایسے کسی چھتے ہو تو کس چیز کے پیسے نہیں ہے نہیں یہ کوئی پیسے نہیں لیے غیرت نام کی کوئی چیز ہے یہ اندر آرہا ہے حضور کیا کر رہا ہے کسی طرح بندہ جیسے آپ پولیس والوں کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا پولیس والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ گولی مار دیں گے کسی دن کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ مالک ہے میں تیار ہوں شے سال سے سات سال سے تیار ہوں آپ صحافت کا ذہن رکھیں اس طریقے سے اٹیٹوٹ رکھیں میں صحافت کا ذہن رکھ رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری جان جس شخص کے اللہ تعالی نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے اس کی حفاظت کی وہ تو بکاؤ مال ہے وہ تو دس دس زار روز بندہ اٹھاتا ہے لاکہ حوالات کے اندر بند کر دیتا ہے میں فیئر کاٹی تھی اس کی نہیں آج کے سریعام میں شاید کچھ لوگ میری آواز کو کچھ زیادہ تلخ اور بلند محسوس کریں لیکن اگر آپ میری جگہ آ کر دیکھیں تو آپ کو یوں چیخنا بلا جواز نہیں لگے گا آپ سوچئے ہم نے سات سال پہلے بھی اسی تھانے میں ایڈیشنل ایسیچو کی کرپشن کو بنقاب کیا تھا اور ٹھیک سات سال بعد بھی اسی عہدے کا ایک اور پولیس افسر ویسی ہی بدعنوانی اور رشوت خوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا آٹھ سال کے سریعام کے اس سفر میں ہم نے کئی پولیس والوں کے غصے اور کہہر و غزب کا سامنا کیا ہے اسلحے سے لیس پولیس افسران اور اہلکاروں کو ان کے اپنے تھانوں میں جا کر آئینہ دکھانا ان کی کرپشن اور رشوت خوری کو ان کے ماتہتوں کے سامنے ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ منظر عام پر لانا اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے مترادف ہے جو پولیس افسر یا اہلکار تیش میں آ کر ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ گولی بھی چلا سکتا ہے لیکن اس سب کے باوجود ہم نے آٹھ برس پولیس کے نظام کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم پولیس کرپشن پر بیسیوں پروگرام کرنے کے باوجود پولیس کے کلچر میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں لاسکے پولیس ڈیپارٹمنٹ جس کے ٹھیک ہونے سے معاشرے کے اسی فیصد مسائل ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ ڈیپارٹمنٹ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا سو آج کے پروگرام میں ان پولیس افسران سے بات کرتے ہوئے آپ کو مایوسی غصہ بے بسی اور التماس نظر آئے گا آٹھ سال میں بیلڈنگ بدل گئی ایسے ایچو ساپ کا کمرہ بدل گیا سال بدل گئے حکومتیں بدل گئیں پولیس نہیں بدلنے کا نام جا صحیح کر رہے ہیں بہت سارے پروگرام میں آپ کے دیکھ چکا ہوں غلط کیا کسی ہیں اللہ خواظرانہ زنان کے بتائیں ٹی وی کی حد تک آپ کو لگا ہے کہ یہ بہت ہی آپ کے میں کسی پروگرام میں تنقید نہیں کر رہا ماشاء اللہ بولتے ہیں بس کوئی ایک بار تھانے میں داخل ہو جائے بس پھر وہ مدعی ہو یا ملزم رشوت دیے بغیر اس کا کوئی کام ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا پورے تھانے میں کوئی ایک آدھ ایماندار پولیس افسر یا اہلکار ہو بھی تو بھی وہ بیچارہ کسی کونے میں دبک کر اپنی نوکری کے دن پورے کر رہا ہوتا ہے کسی کو گرفتار کرنا ہو یا کسی کو رہا کروانا ہو کسی کی زمانت کروانی ہو یا تفتیش میں ہاتھ ہلکا رکھوانا ہو کسی کو بازیاب کروانا ہو یا کسی جرم کو رکھوانا ہو ہر کام کے عوض جب تک رشوت نہ دی جائے پولیس اہلکار ٹس سے مس نہیں ہوتے جرم رکھوانا تو چلیے جانے دیجئے علاقے میں جرم کا کوئی اڈا چلانا بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک مقامی تھانے میں ہفتہ یا منتھلی تیہ نہ کر لی جائے اس شہر میں پچیس قتل ہوتے ہیں تھانوں کے اندر ویپن بیچ رہے ہیں یہ لیے گل تھانے کے اندر اجتماعی زیادتی جیسے حساس کیس میں ہر بندہ پیسے لے رہا ہے ملک میں آپ لوگ کیا ہیں فیراؤن ہیں یہ نمرود ہیں آپ کے خلاف لروا ہی نہیں ہو سکتی چھوٹ کریں گے میں آپ کو گول ہی مار لیتا تو پولیس بدلے نہ بدلے ہم نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے پولیس افسران اور اہلکاروں کی کرپشن پر ایک اور پروگرام کے لیے کام کا آغاز کیا ہم نے رینڈم لی کراچی کے دو تھانے منتخب کیے اور فیصلہ کیا کہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر کے پاس جا کر ہمارے نمائندے ایک شخص کو گرفتار کروانے کی ڈیل کریں گے کس قدر دکھ کی بات ہے کہ آپ بھلے پرچیاں ڈال کر بھی کسی تھانے کا انتخاب کر لیجے آپ کو اس تھانے میں کرپشن کا دور دورہ نظر آئے گا ہمارے نمائندوں نے کراچی کے سچل گوٹ تھانے اور ابراہیم ہیدری تھانے میں اس وقت ڈیوٹی پر موجود افسران اے ایس آئی سکندر اور سب انسپیکٹر فہیم کو ایک کہانی سنائی اور وہ یہ کہ انہوں نے رینٹ پر چلانے کے لیے ایک گاڑی خرید کر اپنے ڈرائیور کو دی تھی اب ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ وہ گاڑی چوری ہو گئی ہے لیکن ہمیں شک ہے کہ گاڑی اسی ڈرائیور کے پاس ہے یا اس کی ملی بھگت سے چوری ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی کی چوری کا مقدمہ درج نہ ہو کیونکہ ایف آئی آر ہونے کی صورت میں اس کا ریکارڈ سی پی ایل سی میں آ جائے گا جس سے گاڑی کی قیمت کم ہو جائے گی سو آپ بس اس ڈرائیور کو اٹھا کر لے آئیں اور اس سے ایف آئی آر درج کیے بغیر یہ اگلوائیں کہ ہماری گاڑی کہاں ہے ٹیم سریعام کے نمائندوں نے سچل گوٹ تھانے کے ایس آئی سکندر اور ابراہیم ہیدری تھانے کے ایس آئی فہین کو ایک ہی منگھڑت قصہ سنایا ہمارا جو بھی شک ہے کہ وہ ڈرائیور کی جانبی ہے ڈرائیور کو ہم جو ہے وہ لے کر آ جائیں گے ہم دیکھیں نہ ایف آئی آر کی جانب جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نہ ہم یا یا تو ہٹل پہ لاکے بٹھا دیں گے یا بہانے سے لیے آئیں گے چل یا اس میں جو ہے جو چھوڑو ہم اس کو آس کے ساتھ تھانے میں ہم اس کو جیسے ہونے لگا ہو جائے گا وہ کل یا پرچوں تک آئے گا تو ٹھیک ہے نہ ہمارے نمائندوں کے کہنے پر بغیر کوئی مقدمہ درج کیے غیر قانونی طور پر ان کے بتائے ہوئے شخص کو اٹھا کر تھانے لانے اور پھر چھترال کر کے اس سے مبینہ طور پر چوری ہو جانے والی گاڑی کا پتہ لگوانے کی قیمت ان دونوں پولیس افسران نے دس دس ہزار وصول کی اب آپ ذرا تصور کیجے کہ یہ پولیس افسران صرف اپنے دس ہزار کی خاطر کسی کے بھی کہنے پر کسی کو بھی اٹھا کر تھانے لانے پر آمادہ تھے یہ پولیس والے مانے نہ مانے لیکن اس حرکت کو اغوا کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے پاکستان کے کسی بھی شہری کے خلاف کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا منگھڑت قصہ سنا کر رشوت دے کر اسے تھانے میں بند کروا سکتا ہے آپ بھی کسی بھی وقت اپنے مخالفین کے ہاتھوں اٹھوائے جا سکتے ہیں آپ نے کوئی جرم کیا ہے یا نہیں کیا اس کی تفتیش کیے بغیر صرف ہرے ہرے نوٹوں کے بدلے آپ کو کہیں سے بھی اغوا کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی قانون کے نام نہاد رکھوالوں کے ذریعے سچل گوٹ اور ابراہیم ہیدری تھانے کے دونوں پولیس افسران نے پہلی بار ملنے والے ہمارے نمائندوں سے بے جھجک ہو کر رشوت وصول کی اور اب وہ شکاری جانوروں کی طرح ہمارے نمائندوں کے بتائے ہوئے آدمی کو اٹھا کر لانے کو تیار تھے